نمسکار میں ہوں اجہ کمار اور لگاتار ہم آج آپ کے سامنے پرستط کریں گے سوشانت سنگر راجپوت کی ہتیا سے جڑی کئی معاملے دراصل ہتیا یا آتما ہتیا یہ گتھی اپنے آپ میں اتنی جلدی سلجنے کو تیار نہیں ہے اور سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جیسا کہ ہم آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں سات منٹ کے بھیتر ایسا کیا ہوا کہ سوشانت سنگر راجپوت کے گھر پر بس توفان مچ گیا چابی بنانے والا آتا ہے چابی بناتا ہے شوشانت سنگر کی تضاقت طور پر لٹکی ہوئی لاش اتاری جاتی ہے بیٹ پر لٹا دی جاتی ہے صرف سات منٹ میں کیا یہ سب کچھ سمبھو ہو سکتا ہے صرف سات منٹ میں تمام وشششگ اس پر سوال کھڑے کر رہے ہیں یہ بات کیوں نکل کر آ رہی ہے چودہ جون کو دراصل ایک بجھ کر تیتالیس منٹ پر چابی بنانے والا گھر سے باہر نکلتا ہے اور صرف سات منٹ کے بھیتر دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے بعد دروازے کے بھنگتر جا کر کمرے کے بھیتر جا کر شوشانت سنگھ راجپوت کی تضاقت طور پر لٹکی ہوئی لاش کو اتار کر بستر پر لٹا دیا جاتا ہے اور شوشانت سنگھ راجپوت کی لاش جہاں لٹکی ہوئی تھی جو کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں دراصل دکت یہ بتائی جا رہی ہے کہ پنکھے اور اس کے ساتھ ساتھ بستر کے بیچ میں شوشانت سنگھ کی اگر آپ ہائٹ کو لے کر دیکھیں تو یہ سمبھو ہی نہیں ہے کہ وہاں سے لٹک کر کسی کی مرتی ہو سکتی ہے آتمتہ کی کوشش کی جا سکتی ہے کیونکہ اتنا اونچائے کا فرق نہیں ہے جن حالات میں شوشانت سنگھ راجپوت کی مرتی ہوئی ہے اس سے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور ایکسپرٹ اب کرائیم تھیوری پر زیادہ زور دیتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اب یہی بات سب سے زیادہ ہے تو کیا سوال اٹھ رہے ہیں پہلا سوال یہ کہ کیا سات منٹ میں دور لوگ کو توڑنا سمبھو تھا چابی بنانا جو بنانے کے لیے وقتی آیا ہوا تھا وہ تیتالیس منٹ بعد پہنچتا ہے چابی بنانے کے لیے لیکن سات منٹ کے بیتر وہاں سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے دوسرا بڑا سوال سات منٹ میں دروازہ کھولا جاتا ہے شوشانت سنگھ کی باڈی کو اتار کر بستر پر لٹا دیا جاتا ہے کیا یہ اتنا آسان اور سمبھو ہوتا ہے تیسرا بڑا سوال کیا بیڈ اور پنکھے کی ہائٹ جو کہ شوشانت سنگھ راجپود کی خود کی ہائٹ سے بہت زیادہ فرق نہیں تھی ایسے میں ان کی آتمہتیا ہو سکتی ہے کیا فانسی لگا کر کیا کوئی وقتی اپنی جان دے سکتا ہے چوتھا بڑا سوال کیا صدھارت نے سات منٹ میں شوشانت کی ہتیا کو آت ہتیا میں رنگ دے دیا کیونکہ یہ سوال اب ہر کسی کے ذہن میں ہے صدھارت پٹانی وہ وقتی جو فلیٹ میٹ ہے شوشانت سنگھ راجپود کا وہ وقتی سات منٹ کے بھی ترے یہ سب کچھ کر لیتا ہے کیونکہ جیسے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک بچ کر پچاس منٹ پر شوشانت سنگھ کی بہن وہاں پہنچ جاتی ہیں اور اس کے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو چودہ جون کو شوشانت سنگھ کی بہن اور پولیس کے فلیٹ پر پہنچنے سے پہلے کیا ہوا اس کا ذرا سیکونس پہلے آپ سمجھ لیجئے کیونکہ اس پر ہم چرچا کر آپ کو بتائیں گے کی دراصل کیسے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں صبح ایک بچ کر سترہ منٹ پر صدھارت پٹانی نے چابی بنانے والے کو فون کیا دوپہر ایک بچ کر تینٹالیس منٹ پر چابی بنانے والا سوشانت کے گھر پر پہنچتا ہے فلیٹ پر پہنچتا ہے محض سات منٹ سات منٹ سے کم سمیے میں چابی بنانے والا چابی بنا کر دروازہ کھول دیتا ہے دوپہر ایک بچ کر پچاس منٹ سے پہلے چابی والا وہاں سے واپس نکل بھی جاتا ہے دوپہر ایک بچ کر پچاس منٹ پر شوشانت کی بہن فلیٹ پر پہنچتی ہیں یعنی ایک بچ کر تینٹالیس منٹ سے ایک بچ کر پچاس منٹ کے بھیتر فلیٹ کے بھیتر کیا ہوا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے سات منٹ کی یہ جو تھیوری ہے اس پر ہم نے پور پولیس افسروں اور سینئر وکیلوں سے باتچیت کرنی کی بات کی ہے ہم آپ کے سامنے ان تمام لوگوں کو لے کر اپسٹس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدارت کے گھر پہ صدارت پٹھانی تھا اور اس کے علاوہ تین اور سٹاف بھی تھے دیپیش، نیرج اور کشف یہ سب ہی اس فلیٹ پر موجود تھے اس پر چرچہ کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شش مہمان ایڈوکیٹ اجول نکم جو کی ایک جانا مانا چہرہ ہے شمشیر خان پٹھان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سائی پیس آفیسر ہیں شانترو سینج جی موجود ہیں لے کھک بھی ہیں اور سی بی آئی کے جوائنٹ ڈیریکٹر رہ چکے ہیں وکاس سنگھ سپرم کورٹ میں ہمارے لائر ہیں کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ملیں گے یہ شوشانت سنگھ راجپود کے پتا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ابھی شاید ماملی کی ہیرنگ چل رہی ہے اس لئے ہمارے ساتھ اپلپت نہیں ہوں گے شروعات میں شمشیر خان صاحب آپ سے کروں جس طرح سے یہ سات منٹ کی تھیوری ہم نے آپ کے سامنے رکھی ٹائم لائن سامنے رکھا کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک لٹکی ہوئی لاش کو سات منٹ کے بھیتر آپ اتار کر بیڈ پر لٹا دیں اور وہ بھی تب جبکہ ایک وقتی دروازہ کھولتا ہے اور کیا وہ چوکے کا نہیں جب بھیتر اندر ایک لٹکی ہوئی لاش دیکھے گا اور سات منٹ میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیا ہاں آجے جی پوسیبل ہے یہ کیونکہ جیسے ہی وہ جب اندر گھسے جب صدعت پیٹھا نہیں اور جیسے ہی اس نے وہ باڈی کو لٹکا ہوا دیکھا تو ایبیٹ ریاکشن آدمی کہ یہ ہوتا ہے کہ پھلے باڈی کو پھلے نیچے اتارے اگر وہ زندہ ہے تو اور انہوں نے کوشش کر کے جو بھی کوشش ہے وہ انہوں نے کٹا اس کو کپڑے کو اور نیچے اتارا یہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے اور یہ پوسیبل ہے اور اس کے بعد میں اس کو انہوں نے پھر وہ بستر پہ لٹا کے دیکھا جب دیکھا کہ ان کی ساس نہیں چل رہی ہے کوئی نمز نہیں چل رہی ہے تو اس کے بعد میں پھر وہ سب اس کی بہن مگر آئی لیکن یہ پوسیبل ہے کہ ریفلیکشن میں باڈی کین بی ریموٹ فرم دا فین اور وہ اس ساب سے نکالی گئی ہے تو اس میں کدھر شک شبہ کرنے کے ضرور دوسکندر نہیں سمشیر جی میں سوال اس لیے کھڑا کر رہا ہوں میں شما چاہتا ہوں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں وہ اپرن سوال ہے اندر سے دروازہ کیوں بنتا یہ سوال اس لیے آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں کیونکہ سات منٹ کے بھیتر چابی بنانے والا آتا ہے چابی بناتا ہے یا دروازہ کھولتا ہے سات منٹ صرف سات منٹ ایک بچ کر تیتالیس منٹ پر وہ ویکتی چابی بنانے والا گھر کے اندر پرویش کرتا ہے ایک پچاس پر وہ گھر سے باہر نکل چکا ہے اس کے بیتر وہ تالہ کھول بھی دیتا ہے تالہ دروازہ کھول کر صدارت پرٹانی اندر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد جو لٹکیوی لاش ہے یا جو باڈی ہے اسے بستر پر اتار بھی دیتے ہیں کیا یہ سب کچھ اتنا سمبھو ہے اس لیے یہ سوال اٹھا رہا ہوں ہاں پوسیبل ہے نا کیوں نہیں بلکل پوسیبل ہے یہ چاوی بنانے والے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کسنا سے چاوی بنے آئی جائے تو ان کے بعد تیکنک ہوتی ہے اور بی بی ایٹ مسٹر ٹیکن تھری فور فائی منٹ کیونکہ ہم بھی کئی بار بلائے چاوی والے کو انہیں بہت کم ٹائم میں چاوی بنا دی تو دو تین چار بیٹ میں چاوی بن گئی چاوی بننے کے بعد میں اندر جانے کے بعد دیکھیں لٹکے ہوئے تھے وہ تو اس کو نکال کے نیچے ڈالا ہے تو اس سیکنس میں ادھر ادھر کدھر بھی کچھ ایسا شک کی بات نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پی ایم ریپورٹ جو آئی ہے پی ایم ریپورٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ دیت دیو ٹو اسفکش یا ہینگنگ یہ آپ کا پورا ڈاؤٹ ختم کرتا ہے کہ مرڈر نہیں ہے چلی آپ کے حساب سے یہ مرڈر نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے لیکن سوال ہم اس لئے کھڑے کر رہے ہیں کیونکہ سیکنس زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا عجوال نکم صاحب آپ کو یہ سیکنس سمجھ میں آ رہا ہے ساٹھ منٹ کا یہ پیچ آپ کے گلے اتر رہا ہے کیا دیکھیں پہلے میں یہ ساف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ہتیا ہے یا آتما ہتیا ہے یہ پورا سرکمسنشل سبوت پر آدھاریت ہے جب پروسیگیشن کی کیس کوئی سبوت پر آدھاریت ہی رہتی ہے سرکمسنشل تو اب انویسٹنگ ایٹنگ ایجنسی کو سب کڑی جڑانا پڑتا ہے ہم اسے کانون کی بھاشا میں چین آف ترکمسنسز کہتے ہیں دیکھیں سوشان اس کمرے میں کب گیا کمرے میں جانے کے پہلے کیا اس نے بریکفاس لیا تھا اس وقت اس کی مانسکتی تھی کیا تھی اور اندر جانے کے بعد جب بریکفاس کے بعد کیونکہ ایسا آیا ہے کہ سوشان کو ہمیشہ بریکفاس کرتے تھے تو سوشان کو بریکفاس کرنے کے بعد جب ان کا لنس ٹائم ہوتا ہے اور لنس ٹائم کتنے بجے انہوں کتنے بجے دروازہ کھٹ کٹ آیا کیا نہیں کھٹ کٹ آیا اور کھٹ کٹنے کے بعد کتنا ٹائم وہ رکھے پھر کیوں ان کو ڈاؤٹ آیا یہ پورا جو معاملہ ہے دیکھیں ڈیٹھ دیو ٹو ایسپیسی آیا تو ایسپیسی آ سٹینگولیشن سے بھی آتا ہے بلکل یہ ضروری نہیں کہ لٹکنے سے ہی ایسپیسی آتا ہے اگر کسی نے دوری کھیج کے بھی لیا تو ایسپیسی آتا ہے تو آج کہنا یہ بہت اسمبو ہے کہ یہ ہتیا ہے یا آتمتیا ہے لیکن جب اگر جانچ میں کچھ ایسا پایا گیا کہ یہ گھٹنا کے پہلے ان کا کانڈک کیا تھا کئی لوگ بولتے ہیں کہ دشا سیلین کی آتمتیا کی تار اس سے جڑی ہے تو جانچ ایسپیسی کو یہ بھی دھننا ہوگا کہ دشا سیلین کی آتا ہے کے بعد ان کا برطا ہو کئی سا رہا ان پہ کیا فرق گیرا تھا ایسا کہتے ہیں کہ وہ فائنانس سیکریٹری تھی اور کچھ دنوں پہلے ہی لگی نہیں ہو سکتا ہے کوئی تلوگت بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن پورا کانڈک بیفور دی انسیڈن ویکٹم کا کانڈک یعنی سشان سنگھ کا کانڈک کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا ان کی ریاکشن کیا تھی آپ نے یہاں پر ابھی ایک بات اٹھائی کہ ایسفیکسیا یعنی کہ گلہ دبنے سمرتیو اور سانس کے رکنے سمرتیو جس کے بعد ابھی شمشیر صاحب بیٹھا رہے تھے میں اس پر ایک چھوٹی سی جانکاری آپ کے سامن رکھنا چاہتا ہوں جو قریبی لوگ ہیں جو ششانت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ان کے گلے پر ایک پٹے کا نشان جیسا تھا بیلٹ کا نشان تھا جو کی شاید ان کے کتے کا بیلٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آشنکائے ہیں اب اس کے بارے میں کوئی تھیوری نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسفیکسیشن کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے تو اسی بات کو میں سامنے جوڑنا چاہتا تھا جی میں نے ان کا دوست جو قریبا تھا اس کا بیان تھا میں نے ان کا دوست سنا بیان ٹی وی پہ لیکن وہ کچھ چشمدید گواہ نہیں ہے اس کا ایک انمان ہے دیکھئے کانون میں انفرنسس کو لوجیکل ڈیڈکشن اور انریزیسٹیبل انفرنس یہ بہت فرق ہے ان کو ایسا لگتا ہے اس کے بارے میں فورنسیک اگر بیلٹ سے کیا ہوگا تو بیلٹ کو فورنسیک ایکسپرٹ کو ملنا چاہیے تو اس پرکار پورا جاج کو اگر جو بھی جاج ایجنسی ہوگی ان کو اسے پورا انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا تاکہ کچھ نتیجے پہ آپ پہنچے لیکن میں اتنا ہی کہتا ہی بلکل شک کے گھیرے میں ہے شمشیر صاحب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے شانتنو جی آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں سی بی آئی میں آپ کا ایک لمبا اچھا خاصا انترال رہا ہے آپ کا انبھو ہے اس طرح کے معاملے کیا آپ نے انویسٹیگیٹ کیے ہیں اس طرح کے معاملے میں جہاں کانسپیریسی کی تھیوری بھی بڑے پیمانے پر آ سکتی ہے جہاں پیچ در پیچ نکلتے چلے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر طرف سے ترہ ترہ کے ویڈیوز بھی سامنے پیچے جا رہے ہیں دیکھیں سی بی آئی میں رہتے ہوئے میں نے سب طرح کے تپتیش کی اور سی بی آئی میں بڑے انویباب آفسرز ہیں جو یہ سب کیسز کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں اب ہمارے سامنے جو قصہ آ رہا ہے ایک انکویسٹ ریپورٹ پچاس دن میں سبمیٹڈ نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب ہے جہاں ابھی تک وان سیونٹی فور سی آر پی سی کی انکوائری ختم نہیں ہوئی اس لئے ہم کہہ نہیں سکتے پولیس کے طرف سے جہاں ان کی موت کیسے ہوئی یہ لمبا چل رہا ہے سویسائیڈ نوٹ ہے نہیں تو اس سے شک سب کو ہوتا ہے جب ایک آدمی مرتا ہے خود اپنے ہاتھ سے تو سویسائیڈ نوٹ نومل ہی چھوڑ جاتا ہے جب یہ نہیں چھوڑتا ہے تب ہی ڈاؤٹس ہوتی ہے یہ سویسائیڈ تھا یا اور کسی طرح کا unnatural death ہے اب انکویسٹ ریپورٹ نہیں آئی ہے اور موت ہو جانے کے بار جی کونسیکوینسز آب دا موت یہ سمجھنے کی بات ہے سو پرنکوٹ میں یہ ترچلا ہے کونسیکوینسز آب دا موت دور درار پٹا پہنچ گیا کیونکہ سوشان سنگھ راجپورٹ کے فادر کے کے سنگھ نیچرل ایئر آف سوشان سنگھ ہے جتنا بھی پروپٹی سوشان سنگھ کے نام پر ہے وہ ان کو انہرٹ کرنا ہے اب وہ پچاس دن کے بعد ان کو پتا لگ رہا ہے جی سوچ رہے ہیں الیگیشنز کر رہے ہیں جی ڈکس این ڈڈریکس پروپٹی کے ساتھ ہوا ہی ہیں پندرہ کروڑی دور چلا گئے وہ سب الیگیشنز ہیں پھر بھی انہوں نے یہ سوچ کے نیرس پولیس ٹیشن میں ایک ایک کمپلین ڈالی ہے جی اور نیرس پولیس ٹیشن تھی پٹنا پٹنا نے اپنا جیوریزکشن اکتیار کیا اب یہ ڈاؤٹ میں ہے ان کے پاس جیوریزکشن ہے کے نہیں پر یہ تو پکا ہے جی consequences of the murder پٹنا پہنچ گیا ہے کیونکہ سوزان سنگھ راجپورٹ کے فادر پٹنا رہتے ہیں اور وہ inherit کرنے والے پروپٹی ہیں یہ سمجھ کے میں سمجھتا ہوں پٹنا نے اس کو جیوریزکشن ہے اور اظہار سے بات ہے بیار پولیس کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی جانچ کی بات ہو میں شما چاہتا ہوں میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں لیکن شمسیر صاحب آپ کی بات میں ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سات منٹ میں سب کچھ ہو اور جو کچھ ہوا وہ شاید سات منٹ میں ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ہوا وہ نیچرل نہیں ہے انیچرل ہے ایسا کیوں مانتے ہیں آپ نہیں نہیں تو انیچرل سوسائٹ کرنا تو اس سے انیچرل دیت ہے یہ نیچرل دیت تو نہیں ہے نکم صاحب نے جو کہا کہ اس کے گلے میں پٹا دال کے اس کو مارا گیا ہوں گا تو آپ کو بتا دوں میں کہ جب ایسا جب کسی کی جان لی جاتی ہے ڈیفرنٹلی وہ بیٹ پہ اس کی جان لیے ہوں گے ایسے وقت پہ نہیں نکم صاحب ایک مٹ جا رہا ہے ایک مٹ ایک مٹ نکم صاحب ایک مٹ جا رہا ہے میرا کہہ نہ دیئے تو وہ جو ہے اگر جسٹن پہ کسی کی جان لیٹ میں کمپلیٹ نا آپ کو اوپر ایلیگیشن نہیں کر رہا ہوں میں آپ نے جو بولے اسی پرائن کو بول رہا ہوں میں کہ اگر کسی آدمی کو اگر مارا جاتا ہے بیٹ پہ وہ آدمی پوری کوشش کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے ان دیرار دا ماں کتبہ اسٹرگل ان دا کرائم سین وہ مارے گا وہ مور نوچیں گا یہ کریں گا اتنی ہزی جان لے سکتے نہیں یہ اور شوشان صاحب ایک بہت مضبوط باڈی کے آدمی تھے تو پوزیبل نہیں ہے کہ ایک آئے اور اس کے ادھر وہ بیٹ لاکے مار دی اور وہ مر کے پڑا ہے اور بعد میں اس کو لٹکا دیے تو یہ تھیری مرڈر تھیری ادھر بلکل پورو نہیں ہوتی ہے جاتا کہ سوسائیڈ نوٹ کا ساؤل آ رہا ہے تو آپ کو بتا دوں میں کہ سوسشان سنگھ was taking some very heavy medicine because of the depression and the psychiatric treatment اب اس میں ہو کہہ رہا ہے کہ جس وقت جو آدمی depression اور psychiatric treatment لیتا ہے اس میں سوسائیڈر تیننیسی پیدا ہوتی ہے آپ پہ دیکھیں گے کئی cases بنے دیکھیں سوسائیڈر تیننیسی ہوتے یہ اور they commit سوسائیڈ بٹ سوسائیڈ نوٹ سوسائیڈ نوٹ جو لکھتا ہے کہ آدمی ایک ساؤل میند کا ہو اور بلکل اس کو ابھی لگ رہا ہے کہ ابھی this is the I will end myself then he write the thing ایسا ہوا ایسا ہوا یہ جواب دار وہ جواب دار وہ جواب دار اس کو لگتا کہ جواب دار کس کو رکھنا نہیں ہے مجھے لائف ان کرنی ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ میری مط کا جواب دار کوئی نہیں ہے یہ آدمی with the sound mind کر سکتا ہے لیکن شوشان شوشان was not in sound mentality that time he was under depression and was taking heavy drugs تو this is true only thing I want to clear تو آپ کے حساب سے مرڈر کا کوئی آنگل نہیں ہے شمشیر صاحب اگر میں آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں شمشیر صاحب میں اگر آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ مانتے ہیں کہ اس میں کہیں سے بھی مرڈر کا کوئی آنگل نہیں ہے کوئی شک شبہ نہیں ہے یہ بس ایک سیوسائیڈ کا ماملہ ہے آپ کے حساب سنیے سیوسائیڈ آپ یہاں پر اپنی بات سپسٹ رکھنا چاہتے تھے یہ بات میں آن ریکارڈ سپسٹ کر دوں نکم صاحب نے بیلٹ کی بات نہیں کہی تھی نکم صاحب بلکل دیکھئے سمجھر صاحب بیلٹ کی جو بات ہے ان کے دوست نے کہی تھی اس کا میں جکر کر رہا تھا assuming for the sake of the argument اگر سوشان کو بیل بھی ڈالا کے مار کے مارے ہیں تو یہ ضروری نہیں کچھ ریزیسٹنس انجیوری آئے کیونکہ سوشان سنگھ پہلے سی اندر میڈیکل ٹریٹمنٹ تھے اور کچھ ایسے ڈرگز لے رہے تھے کیونکہ وہ ڈپریشن میں تھے اور جب کوئی آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے تو اس کو ایسے ڈوز دیے جاتے ہیں اس کو نید آنی چاہیے اس کیس میں میں نے ایسے دیکھے ہیں کی جہاں ڈرگز کوئی وقتی لیتا ہے تب اس کی ریزیسٹنس پاور جھیرو ہو جاتی ہے تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرڈر میں ہر ٹائم میں ریزیسٹنس انجیوری آئے یہ میں میرے تجربے سے بتا رہا ہوں جو ہمیشہ یہ بڑا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں ابھی معاملہ سیجھے اس لئے میں تو کوئی اس میں زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا جہاں تک میرا نالیج ہے یہ نالیج سے کی جو سی آر پی سی میں تین دھارہ ایسی ہے جو جو جوریڈکشن کورٹ کی تیہ کرتا ہے 177 178 179 اور سی آر پی سی اور یہ دھارہ ایسی کہتی ہے کہ جس جگہ گناہ ہوتا ہے اس جگہ کورٹ کو ادھیکار ہے چلانے کا اور اس کا consequence یعنی یہ نہیں کہ کچھ part of the action وہاں ایکشن اس کو بلکتے ہیں consequence یہ نہیں کہ سوسیان سیگھ کے پیتا پٹنا میں رہتی اس لئے پٹنا کو جرشن نہیں یہاں معاملہ ہے سوسائیڈ یا حتیہ بلکل اور یہاں بمبئی میں offense ہوا ہے تو ابھی یہ جھگڑا چل رہا ہے بیہار پولیس اور بمبئی پولیس میں کس کو قانونی عدیقار انہیں او بات سپریم کوٹ تاہی کرے گی جہاں تک جس پرکار الگ الگ تھیری ایک منٹ میں ختم جہاں تک یہ الگ الگ تھیری آتا ہوں اور جس طرح سے ون سیونٹی فور کی جو انکوائری ٹو دیتھ ہے جہاں تک بمبئی پولیس فائنل نتیجے پر اب تک نہیں آئی ہے ویدر نیچرل ڈیٹ ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے اور کانون یہ کہتا ہے کہ ون سیونٹی فور میں اگر انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے تو ایفیر درش ان پولیس ٹیشن میں پولیس نے کرنی چاہیے تو ہمیں اب تک یہ پتہ نہیں ہے کہ بومبی پولیس کیا نتیجے پہ آئی ہے یہ بہت مہد نشکرش آپ نے ہاں پر نکالا اور یہ بات واقعی میں ہر کسی کے دماغ میں ہے کہ 50 دنوں سے اوپر کے باوجود ممبئی پولیس نے اس ماملے کو ایک نتیجے ایک نشکرش تک کیوں نہیں پہنچایا شانتنو جی کیا اس ممبئی پولیس کے کنڈکٹ پر سوال کھڑے کے جا رہے ہیں اور جس کی ہرنگ ابھی سپریم کوٹ میں چل بھی رہی ہے اور جیسے ہم باتشیت کر رہے ہیں اس وقت بھی کیا اس وجہ سے ممبئی پولیس کو آج کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیا پچاس زن تک کیا انویسٹیکیشن کر رہے ہیں آپ نے جو بیان ریکارڈ کی اس کی بھی ستیتہ نہیں کیونکہ کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے آپ نے ایف آی آر درج نہیں کیا ہے زیاد سے بات ممبئی پولیس پر جو سوال کھڑے ہوتے ہیں پہلا معاملہ ہے جو فیبری میں سوشان سنگھ کے ریلیشن نے ایک واتس اپ میسیج بھیجا تھا ایک ڈی سی پی باندھرا کو جو ڈی سی پی نے اکنالیج کیا انہیں خطرہ ہے سوشان سنگھ کے رائٹ پر اب ایک ڈی سی پی باندھرا نے اسے اگنور کیا ہو سکتا کریکٹ ریزن سے کیونکہ سوشان سنگھ راجپو ریع وی تو اسے اگنور کیا اس پر مجھے کچھ نہیں کیا نا پر جب جون میں سوشان سنگھ کی unnatural death ہو گئی اور جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں بڑی mysterious shrouded death ہے اور اس میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں ان کوئیس ریپورٹ آنے کے پہلے ہی ان کوئیس ریپورٹ کے بات سوال آئیں گے ہم لوگ پتا نہیں ہے پر inquest ریپورٹ کے بات جب اتنے سوال اٹھ رہے ہیں یا یہ اچیت نہیں تھا بامبے پولیس کو اسی وقت جس نے complaint کیا اس کے پاس جا کے کہتے آپ نے جو سوال اٹھایا آپ نے ignore کیا پر اب لگ رہا ہے آپ کا شک ٹھیک تھا یہ سوال نمبر ون دوسرا سوال ہے ایک سو چھو 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 بلکل 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 پولیس نے لیا اس پر سوال تھا سکتی ہے مومبی پولیس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا اپنے برادر سن آم کومبریٹ کے ساتھ جو بیہیویر بومبی پولیس نے کیا ان کو جگہ نہیں دی رہنے کے لیے ان کو گاڑیا نہیں دی مومن کے لیے بلکل نیسے لے کر مومبی پولیس کا پورا آچرن سوشان سنگ راجپوت کے کیس میں صحیح رہا ہے تیس سیکنڈ پلیز بلکل گلت رہا ہے انہوں نے جو روم میں چار لوگ تھے ان چار لوگ کو 24 گھنٹے بروبار انٹرو ایڈرکیشن کرتے الگ الگ رکھ تو چار لوگ چھوڑ کے اس کی پورے مومبی پولیس کی چھوی لوگ نے خراب کی اس پہ کوئی شک نہیں ہے ہم نے پولیس خطے میں کام کیا لیکن چھوی خراب ہوگی بلکل آپ سب کا دھنواد اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سمیہ کمی کے وجہ سے اس پورے معاملے کو لے کر سوال یہ کہ سات ہے بندری ہمار سات ایک چھوڑا سا بریک لینا چاہتے ہیں اور پھر آپ دکھائیں گے کرونا مہماری کے بیچ پوری دنیا کے دل اور دماغ میں ایک ہی سوال ہے وائرس کے خاتنے والی ویکسین کب آئے گی کیا کرونا وائرس کا سپنا کرونا ویکسین کا سپنا بھارت کے مدد کے بینا پورا نہیں ہو سکتا بس اس چھوڑے پریک بات